نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے اور اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ جب میں نعمت دوں تو میری نعمت کا شکر ادا کرو اللہ رب العزت کی چونکہ نعمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور کائنات میں اللہ کی سب سے بڑی نعمت آپ کا وجود اثر اور وجود مبارک ہے ہمیں حکم دیا کہ چونکہ میں نے عزت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نعمت تمہیں ادا کی ہے لہٰذا تم شکریہ کے طور پر اللہ کا ذکر کیا کرو اللہ کو یاد کیا کرو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے یہ نعمت ادا فرمائی ہے اور ذکر کتنا کرنا ہے فرمائے ذکرن کسیرہ بہت زیادہ کرو کتنا کریں بکرہ تم واسیلہ صبح و شام کرو یہاں تو صبح و شام کا مطلب ہے کہ صبح بھی کرو شام بھی کرو اور یہاں صبح و شام محاورہ ہے کہ ہر وقت کرو اور ہر وقت کو محاورات میں صبح و شام کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے کہ جو کام ہر وقت کرنا ہو کام بھی صبح و شام تمہارے ذکرنے یہی کام ہے کیا مطلب کہ ہر وقت تم نے یہ کام کرنا ہے ایک بات تو یہ سمجھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بطور نعمت کے ذکر فرمایا اور اللہ نے آپ کی مدہ فرمائی اور آپ کی تعریف میں یہ باتیں ارشاد فرمائیں ولیکن رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں وخاتم النبیین اور خاتم النبیین ہیں اس کے مطلب کیا ہے مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدِ مِرْدِ جَالِكُمْ مشرقین مکہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبالغ بیٹے کے فوت ہونے پر خوشی بنائی ہے کہ آپ کا نبالغ بیٹا چلا گیا ہے بالغ نہیں ہوا یہ بالغ ہوتا پھر جوان ہوتا حضور چلے جاتے یہ زندہ رہتا تو اپنے باپ کے مشن کو لے کر چلتا تو چونکہ فوت ہو گیا ہے لہذا محمد کا مشن لے کر چلنے والی اولاد نہیں ہوگی اللہ رب العزت ان کی خوشیوں پر پانی پھیرا اور فرمایا وَلَا كِرْ رَسُولَ اللَّهِ یہ بات تمہاری ٹھیک ہے کہ میرے محمد کا کوئی بیٹا بالغ نہیں اور ہم نے ان کی نرینہ اولاد کو دنیا میں نہیں رہنے دیا لیکن میرا محمد اللہ کا رسول ہے ان دونوں کا آپس میں جوڑ کیا ہے مشرقین کی خوشی پر پانی کیسے پھیرا ہے یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ سلم کا کوئی بیٹا جوان نہیں بچا جو آپ کے کام کو لے کر چلتا اللہ فرماتا ہے پھر کیا ہوا میرا محمد تو اللہ کا رسول ہے تو یہ کیا جواب ان کو دیا ہے لیکن عربی زبان میں آتا ہے استدراک کے لئے استدراک کا معنی کیا ہوتا ہے ایک بات کی جائے اور اس بات میں ایک شبہ پیدا ہو تو لیکن کے بعد والا کلام پہلی کلام میں جو شبہ پیدا ہوتے اس کو دور کرتا ہے اسے کہتے ہیں استدراک تو یہ لیکنہ سے پہلے کلام کیا ہے اللہ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا بھی بالک نہیں بالک ہونے سے پہلے فوت ہو گئے اب اس کلام میں شبہ کیا پیدا ہوا تو پھر حضور کا دین لے کر کون چلے گا فرمایا وہ اللہ کے رسول ہیں ان کی امت لے کر چلے گی تو جو یہ شبہ پیدا ہوا تھا لیکن نے اس شبہ کو دور کر دیا بس تو لیکن اس شبہ کو دور کرنے کے لئے یہ اللہ کے رسول ہیں جب اللہ کے رسول ہیں صحابہ کرام آپ کی امتی ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ رسول کا جو شخص کلمہ پڑھتا ہے وہ رسول کا روحانی بیٹا ہے جو کلمہ پڑھتی ہے رسول کی روحانی بیٹی ہے تو کلمہ کو امت یہ پیغمبر کی اولاد بن جاتی ہے تو اگر ایک بیٹا ہم نے لیا ہے دو بیٹے اور بعض روایات میں چار ہیں تو میں اگر اپنے پیغمبر کے نرینہ چار بیٹے لیے ہیں نرینہ اولاد لی ہے تو آپ کو سوالاک بیٹے اور بیٹییں دیئے بھی ہیں تمہیں یہ تو نظر آتا ہے کہ ہم نے لیا گیا ہے تمہیں یہ نظر نہیں آتا کہ ہم نے دیا گیا ہے تمہیں یہ تو نظر آیا کہ یہ نہیں ہوں گے تو کام کیسے چلے گا تو یہ نظر نہیں آتا جب سوالاک ہوں گے تو کام کیسے چلے گا یہ صرف محمد بن عبداللہ نہیں ہیں بلکہ محمد الرسول اللہ بھی ہیں اگر ان کا کوئی مشن محمد بن عبداللہ کی حصیت سے ہوتا تو ان کی اولاد لے کر چلتی لیکن ان کا مشن محمد الرسول اللہ کی حصیت سے ہے لہذا ان کا مشن لے کر چلنے والی جسمانی اولاد نہیں بلکہ روحانی اولاد ہوئی اور کلمہ کو پیغمبر کی امت وہ نبی کی اولاد ہوتی ہے اولاد کیوں ہوتی ہے ایک وہ شخص ہے جو کلمہ پڑتا ہے اور ایک وہ ہے جس کا کلمہ پڑا جاتا ہے ایک وہ ہے جو ایمان لاتا ہے اور ایک وہ ہے جس پر ایمان لائی جاتا ہے جس پر ایمان لائی جائے اس میں بھی ایمان ہوتا ہے اور جو ایمان لاتا ہے اس میں بھی ایمان ہوتا ہے دونوں کے ایمان میں فرق کیا ہے جس پر ایمان لاتے ہیں اس کا ایمان اصل ہوتا ہے اور جو ایمان لاتا ہے اس کا ایمان اس کے ایمان کی نسل ہوتا ہے اصل کو باپ کہتے ہیں اور نسل کو اولاد کہتے ہیں تو نبی کا ایمان اصل باپ کی طرح ہے اور امت کا ایمان نسل اولاد کی طرح ہے تو نبی کے پاس وہ ایمان ہے جو باپ ہے اور امت کے پاس وہ ایمان ہے جو کے اولاد ہیں اس لئے امت اپنے نبی کی کلمہ پڑھ کے روحانی اولاد بن جاتی ہے لیکن مشرقین کی ایک خوشیاب بھی باقی ہے اگر سوہ لاکھ صحابہ ملے ہیں سوہ لاکھ بھی دفوت ہو جائیں گے اور آخری صحابی ابو طفیل آمیر جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن ایک سو دس اجری میں فوت ہوئی ہیں یہ بھی فوت ہو جائیں گے پھر ان کا مشن لے کر کون چلے گا فرمائے وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ یہ صرف رسول ہی نہیں بلکہ آخری رسول ہیں رسول کے امتی ایک وقت تک ہوتے ہیں اور آخری رسول کے امتی ایک وقت تک نہیں قیامت تک ہوتے ہیں تو یہ صرف رسول نہیں ہیں کہ ان کی روحانی اولاد صحابہ ہوتی یہ آخری رسول ہیں ان کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہونا لہذا قیامت تک جو بندہ پیدا ہوتا رہے گا ان کا کلمہ پڑھتا رہے گا وہ ان کی روحانی اولاد میں شامل ہوتا رہے گا یہ آخری رسول ہیں تو اللہ پاک نے اپنے نبی کی تعریف فرمائی ہے